بسم اللہ اولہ و آخرہ اب آج ہم نے یہ اسم بلحاظ وسط صفحہ نمبر 32 سے لے کے 35 تک کا مطالعہ کرنا ہے اس میں جہاں تک یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ عام کتابوں میں یہ تقسیم جو ہے وہ اسم کی قسم کے لحاظ سے دی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہمارے حافظ احمدیار صاحب نے اس کو وسط قرار دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح یہ صحیح ہے درحال مراد اس سے یہی ہے کہ common noun ہے یا proper noun ہے اس میں معرفہ ہے یا اس میں نقرہ ہے اس میں تو سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس میں نقرہ یا common noun جو ہوتا ہے وہ کسی پر بھی applicable ہے جبکہ اس میں معرفہ یعنی proper noun خاص مخصوص چیز کے لیے یا مخصوص آدمی کے لیے استعمال ہوگا البتہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ اس کی قسمیں ہیں اس میں نقرہ کی قسمیں ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ہم صرف دو پڑھیں گے اس لیے کہ ہماری ضرورت کے لیے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ اس میں نقرہ کی ایک قسمیں اس میں ذات ایسا لفظ ایسا اسم جس سے اس چیز کی جنس کا علم ہو جیسے انسان گائے گھوڑا پتھر آگ یہ جنس کا پتہ دیتی ہیں اس میں ذات اور دوسری ہے اس میں صفت یعنی انگریزی میں جتنے بھی ایڈجیکٹیوز انگریزی میں وہ ایک علیدہ پارٹ آف سپیچ ہے لیکن عربی میں وہ علیدہ پارٹ آف سپیچ نہیں ہے وہ اسم کا جز ہے جتنی بھی صفات ہوں گی جتنی بھی ایڈجیکٹیوز ہوں گے وہ اسم ٹریٹ ہوں گے جیسے خوبصورت بسورت پتلا موٹا اچھا برا یہ سب صفات ہیں ایڈجیکٹیوز ہیں تو اس میں نقرا کیے دو قسمیں فلال آپ کے لئے کافی ہیں اس میں معرفہ کیا ہم نے پانچ قسمیں پڑھنی ہیں جس میں عالم عالم کسے کہتے ہیں جھنڈا جھنڈا اور جھنڈے کو عالم کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اصل میں علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو اس خیال سے کہ قافلے کے کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہو تو دور سے اسے جھنڈا نظر آ جائے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا میرا قافلہ وہ جا رہا ہے وہ بطور نشان کے اس کو استعمال کرتے تھے تو کوئی ایسا اسم جو بہت ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو مخصوص کر دے جیسے ہم نام رکھتے ہیں زید عثمان تاریخ وحید اس نام سے اس علامت سے ہم باقی انسانوں میں سے اس ایک شخص کو علیدہ پک اپ کر سکتے ہیں اس میں عالم جس سے وہ چیز پہچا نہیں جائے دوسری ہے اسم زمیر پرو ناؤن اب یہ نوٹ کر لیں کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا یہ وہ جتنے بھی اس میں ضمیر ہیں جتنے بھی پرو ناؤنس ہیں وہ پروپر ناؤن اس میں معرفہ ٹریٹ ہوں گے یہ لئے کہ کسی شخص کا جب کہیں ذکر جملے میں یا بات میں ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لئے پھر وہ ضمیریں آتی ہیں تو وہ پروپر ناؤن ہوں گے اس میں اشارہ وہ لفظ جس سے کسی چیز کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے اردو میں تھوڑی سی یہ پروپرم ہے کہ اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کے لئے زیادہ تر الفاظ کامن ہیں حامد آیا وہ تھکا ہوا تھا اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ حامد کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس لئے اس میں ضمیر شمار ہوگا اردو میں ہم کہیں گے وہ کتاب اب وہ کا لفظ جو ہے اردو میں وہ اس میں اشارہ بن گیا لیکن عربی میں الگ الگ ہیں ہوا یہ اس میں ضمیر ہے اس کے معنی ہے وہ اور دالی کا یہ اس میں اشارہ ہے اس کے بھی معنی ہے وہ لیکن عربی میں پتا ہے کہ ہوا ضمیر ہے دالی کا اشارہ ہے اس میں ضمیر بھی آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس میں اشارہ بھی ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے اس وقت تو صرف گنتی پوری کرنی ہے پھر اس پوری کرنی ہے موصول موصول سے کیا مراد ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تفصیل سے اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جو کے عربی میں ہم کہتے ہیں اللذی اللتی اس قبیلے کے جتنے الفاظ ہیں یہ موصول کہلاتے ہیں اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کی کوئی خصوصیت یا کوئی صفت بیان کرنی ہے تو اکثر جو کے حامد آیا ہے جو کے قرآن کالج میں پڑھتا ہے تو یہ جو انداز ہے وہ جو کے اسی لیے جتنے بھی موصول کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے وہ بھی معرفہ ہیں اور پانچویں قسم جو ہم نے پڑھنی ہے کیا ہوگیا باللام معرف باللام اس کو ذرا سمجھ لیں معرف کے معنی ہے معرفہ بنایا ہوا باللام کے معنی ہے لام کے ذریعے یا لام سے لام سے معرفہ بنایا ہوا اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ لفظ دراصل نقرہ تھا اوریجنلی وہ لفظ نقرہ تھا اس کو لام کے ذریعے سے لام سے معرفہ بنایا گیا ہے معرف باللام جیسے کتابن سے الکتابو رجلن سے الرجلو اللہ عزل قیاس اب اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ کہ نقرہ کی ایک عام پہچان ہے کہ بالعموم بہت ہی overwhelming majority cases میں say 99% cases میں تنوین آتی ہے اس کے آخر میں فرسن گوڑا انسان انسان حجرن پتھر یہ اس میں ذات کی مثالیں ہو گئی ہیں اس میں بھی تنوین ہے اور صفت جتنی ہے ان میں بھی بالعموم آپ کو تنوین ملے گی تیبن پاک سہلن آسان حسنن خوبصورت اللہ عزل قیاس تنوین کی تو یہ پہچان ہے ساری اس میں نقرہ کی تو یہ پہچان ہے کہ اس پہ عام طور پر تنوین ملے گی اس میں معرفہ کی کیا پہچان ہے بھئی یہیں دھوکہ کھاتے ہیں اگر آپ نے ذہن میں یہ بیٹھا لیا کہ جس پر علف لام لگا ہوا ہے وہ معرفہ ہے تو دیکھیں یہ جو چار قسمیں اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں ہیں یہ بزاتے خود معرفہ ہیں فی نفسے ہی معرفہ ہیں جس طرح ہم جب جنس پڑھ رہے تھے تو جنس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ معنی سے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جوڑا ہے تو پھر کسی معنیس کے علامت کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر جوڑے میں جو لفظ مادہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ہم معنیس مانیں گے امون کو ہم معنیس مانیں گے اختن کو ہم معنیس مانیں گے چاہے کوئی علامت ہو یا نہ ہو معنی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لفظ بزاتے خود فی نفسے ہی معنیس ہے بلکل اسی طرح سے یہ چار قسمیں ہیں جو بزاتے خود معرفہ ہیں اس میں کسی علامت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چار ہیں اور یہ ایک ہے تو آگے چل کے ایکسرسائز میں طلبہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علف لام ہے تو معرفہ ہے ورنہ نقرہ ہے تو علف لام کے بغیر جو بھی لوج ملا انہوں نے اس کو نقرہ ٹریٹ کر لیا نمبر کٹ گئے تو پہلے یہ غور کریں کہ ان چار میں سے تو وہ کوئی لف نہیں ہے اگر ہے تو علامت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فی نفسے ہی معرفہ ہے ہاں نقرہ سے جب معرفہ بنایا جائے گا تب علف لام داخل ہوگا تب یہ پانچویں قسم آئے گی جب نقرہ سے معرفہ بنانے کے لیے کسی لفظ پر ہم علف لام داخل کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ولدن سے الولدو تو لام تعریف جب داخل ہوتا ہے کسی اسم پر اس کے کچھ قواعد ہیں اور وہ قواعد ہم بائی پارٹس پڑھیں گے سب اکٹھا نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم نے اس کے دو قیدے پڑھنے پہلا قیدہ تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ولدن جب تھا نقرہ تھا تو اس پہ تنوین تھی اور جب اس پہ لام تعریف داخل ہوا تو اس نے تنوین کو ختم کر دیا اب وہ الولدو ہو گیا یہ قیدہ بہت پکا ہے اس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے الولدو الولدو فرسن سے الفرسو اس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے کسی لفظ پہ اگر لام تعریف داخل ہوا ہے اور حالت نقرہ میں اس پر تنوین تھی تو لازمن تنوین ختم ہوگی دوسرا قیدہ جو ہے اعلام تعریف کا وہ ذرا سمجھیں دوسرا قیدہ ان دونوں میں کوئی فرق نظر آرہا ہے آپ کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو سمجھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا فرق ہے جی اش شمس میں لام جو ہے یہ سائلنٹ ہے الف جا کے پہلے حرف پر ملا ہے یوں دیکھ لیں اصل میں لفظ کیا تھا شمسن اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے لام تعریف کا مطلب یہ علف اور لام تو شمس پر جب داخل ہوا تو لام سائلنٹ ہے علف جا کے ملا ہے شین میں اش شمسو یہاں پر یہ بھی لفظ وئی تھا اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے تو علف جا کے ملا ہے لام میں اور قاف کو پھر انڈیپنڈنٹ پڑا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قیدہ قانون ہے یا جس کا جیسے جی چاہے بول لے جہاں جی چاہے لام ملا لے جہاں جی چاہے لام کو سائلنٹ کر دے اس کا قیدہ ہے کتنے حروف تحجی ہیں عربی میں مجھے میں نے تو اٹھائیس پڑھے تھے ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام سائلنٹ ہوگا اس لئے ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام پڑھا جائے گا علف جا کے لام میں ملے گا ان کو حروف قمری کہتے ہیں اور پریشان نہ ہو ان کو یاد کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور پریشان نہ ہوگا حروف تحجی دیکھیں یہ تک یہ جو سیکوینس ہے دال دال سے لے کر تو زوہ تک کنٹینیویس ہے بلکل یہ شمسی ہیں سارے کے سارے اور اس کے علاوہ تاس آہے جی اور ادھر کیا ہے یہ شمسی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب قمری ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بندہ خود ہی وہ صحیح بول رہتا ہے اس میں کوئی پرابلم آتی نہیں ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اب ہم نے ایک ایکسپشن پڑھنا ہے پہلے دن ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی قواعد پڑھیں تو اس کے لیے استثناء کی کھڑکی کھلی رکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں گنجائش ہوگی قائدے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو استثناء بتا دیا جائیں گے اور جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہاں پہ وہ استثناء جو ہے وہ صحیح مقام پر بتایا جائے گا مثال کے طور پر ہم نے ایک قائدہ پڑھا تھا کہ حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ علف کا اضافہ ہوتا ہے یہ قائدہ تھا اس کے دو استثناء تھے وہ اسی وقت پڑھ لیا تھے ایک قائدہ ہم نے یہ پڑھا کہ غیر منصریف لفظ جب حالت جر میں جاتا ہے تو اس کے آخری حرف پر زیر نہیں آتی بلکہ زبر ہی رہتی ہے جیسے مساجدو مساجدہ مساجدہ حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی مساجدہ یہ تو ہے رول قائدہ جس کے دو استثناء ہیں ایک ہم ابھی پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ پھر آگے چل کے پڑھیں گے اور وہ استثناء یہ ہے کہ غیر منصریف لفظ پر جب لام تعریف داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں زیر قبول کرے گا یعنی مساجدو مساجدہ مساجدہ تو ٹھیک ہے لیکن المساجدہ المساجدہ اب یہ المساجدی آئے گا یہ پہلا ایکسپشن ہے غیر منصریف کے رول کا ٹھیک ہے جی اب انہی قائدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ہم نے مسک کرنی ہے اور وہی طریقہ کریں گے کہ مسک جو ہے وہ بائی پارٹس کریں گے تاکہ قائدہ ایک مرتبہ ریپیٹ ہو اس میں آپ غلطیاں کریں اس کا کریکشن کریں اور پھر دوبارہ ریپیٹ کریں تو اب ہم مشک کرتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ اب یہ دو الفاظ کا کریکشن کر لیں جاہلن جاہلن علف کے اضافے کے ساتھ اور جاہلن جاہلانی جاہلین جاہلین جاہلون جاہلین جاہلین اب اس کا معرفہ جیم جو ہے وہ شمسی کے فیرست میں نہیں ہے علمویہ کیا قمری ہے اس لئے ہم لام کو ملا کے پڑھیں گے ال جاہلو تنوین ختم ہو جانی چاہیے ال جاہلو ال جاہلہ علف کا اضافہ ہوگا کہ نہیں نہیں ہوگا دلیل کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں غیر منصریف تو نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ علف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے علف لام نے دو زبر ختم کر دی ایک زبر ہے اس لئے علف کا اضافہ نہیں ہوگا سرئی جی ال جاہلہ اور ال جاہلی اب یہ بتائیں ابھی جو آواز آئی تھی کہ یہ غیر منصریف ہے یہ غیر منصریف ہے کہ مورب ہے کیسے پتا دیکھیں یہ نوٹ کر لیں کہ منصریف سرئی مورب اور غیر منصریف کے پہچان جو ہے وہ حالتِ نقرہ میں ہوگی حالتِ نقرہ میں لفظ کو دیکھیں کہ وہاں پر وہ کیا ہے مورب ہے تو پھر وہ مورب ہی مانا جائے گا حالف لام داخل ہونے سے اگر تنوین ختم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے وہ مورب یہ ہے الجاہلو الجاہلا الجاہلی الجاہلانی الجاہلینی الجاہلانی الجاہلینی الجاہلینی اور موسیقی اور اس کی جمع سالم آئے گی اب اس کا مونس دیکھیں جاہلتن جاہلتن علف کے بغیر گولتے ہیں اس لئے دو زبر کے باوجود علف نہیں آئے گی جاہلتن 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 تصنیہ جاہلتانی جاہلتینی جاہلتینی جمع جاہلاتن نسب جاہلاتن جربی جاہلاتن اور معرفہ اب اس کا الجاہلتو یہ دکھتا ہے الجاہلتو الجاہلتا الجاہلتی تصنیہ الجاہلتانی الجاہلتینی الجاہلتینی جمع الجاہلاتو تنوین پھر ختم ہوگی نصب میں الجاہلاتی 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 نصب میں بھی الجاہلاتی اور جر میں بھی الجاہلاتی جی نصب میں الجاہلاتو تاہ لکھا وہ غلطی کیا لکھا ہے تاہ کے اوپر زبر بھی ہے زیرہ نہیں چاہیے اس لئے کہ دونوں حالتوں میں جمع موننس کی جو فارمولا ہے وہ ہے آتن 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 نصب میں بھی آتن جر میں بھی آتن تو جب علف لام داخل ہوگا تو صرف تنوین ہٹے گی الجاہلاتو الجاہلاتی الجاہلاتی اب دیکھ لیں جی مقعدن اس کی موننس تو بنے گی نہیں اس لئے صرف اٹھارہ شکلیں مقعدن مقعدن علف کا اضافہ ہوگا یہاں پہ اور مقعدن مقعدانی مقعدینی مقعدینی اور جمع سامنے دی ہوئی ہے اس لئے معلوم ہو گیا کہ یہ جمع سالم اس کی نہیں بنے گی جمع مکسری استعمال ہوگی مقعد مقعدہ اور جر میں بھی مقعدہ غیر منصرف کا اصول یہاں اپلائی ہوگا حالت نصب میں بھی یہ مقعدہ رہے گا اور حالت جر میں بھی یہ مقعدہ رہے گا غیر منصرف ہے اب اس کی معرفہ تنوین ختم ہوگی اب علف کا اضافہ نہیں ہوگا اس لئے کہ تنوین ہٹ گئی ایک زبر ہے ایک زبر پر علف کا اضافہ نہیں ہوتا ہے اور تصنیہ المقعدانی المقعدینی المقعدینی جمع المقائدو نصب میں المقائدہ اور جر میں اب exception آئے گا المقائدی ابھی آپ کو exception بتایا تھا کہ غیر منصرف پہ جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے اس لئے المقائدو المقائدہ المقائدی اب ہم آگے چل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جیسے ہم نے تیہ کیا تھا کہ اب ہم مرکبات اور مرکب توصیفی حصہ اول دونوں کے قواعد کمبائنڈ پڑھیں گے یعنی صفہ نمبر 36 سے لے کر اور صفہ نمبر 43 تک مشق کے حساب سے بلکہ 44 تک مشق کے حساب سے اور قواعد کے حساب سے 41 تک اس میں پہلی گزارش میری یہی ہے کہ اگر پوری توجہ ادھر رکھ کے قواعد کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر ان کو یاد کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے اس لئے کہ انہی قواعد کی ہم نے مشق کرنی ہے مشق میں وہ قواعد جب ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو خود بخود وہ یاد ہو جائیں گے اور اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے ان قواعد کو ریفر بیک کرنے کی تو جو قواعد میں آپ کو یہاں بلیک بورڈ پر بتا رہا ہوں وہ یہی ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا صفہ 36 سے لے کے صفہ 31 تک تو جب بھی ضرورت ہو آپ ریفر بیک کر سکتے ہیں اس لئے اس وقت توجہ جو ہے وہ یہاں رہنی چاہیے دیکھیں اب تک ہم نے جتنی بھی مشقیں کی ہیں وہ اکیلے اکیلے الفاظ کی کی ہیں ایک ایک لفظ یہی الفاظ جب باہم ملتے ہیں تو پھر بامانی فقر وجود میں آتے ہیں اور جو بامانی فقر وجود میں آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مرکب اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مرکب ناپس اور دوسری ہے مرکب تام تام کا لفظ نہیں سمجھ لیں ہم اردو میں کہتے ہیں نا تمام ہو گیا پورا ہو گیا مرکب تام جس میں مفہوم پورا ہو جائے بات پوری ہو جائے مرکب تام عام طور پر مرکب تام کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ جملہ ہے اور جب ہم صرف مرکب کہتے ہیں تو اس سے عام طور پر ہماری مراد ہوتی ہے مرکب ناپس یعنی بول چال میں ہم مرکب کا لفظ استعمال کریں گے مرکب ناپس کے لیے اور جملے کا لفظ استعمال کریں گے مرکب تام کے لیے مرکب تام جیسے ہم نے کہا کہ بات پوری ہو جائے مفہوم پورا ہو جائے وہ جملہ ہے اور اس میں تین چیزیں ہیں یا تو کوئی خبر معلوم ہو جیسے مسجد کشادہ ہے اب اس میں اردو کے تین الفاظ اکٹھا ہوئے ہیں مسجد کشادہ اور ہے ان تین الفاظ کے اجتماع سے یہ ایک مرکب بنائیں چونکہ بات پوری ہو گئی ہے ایک خبر ہمیں معلوم ہو گئی ہے مسجد کے متعلق کہ وہ کشادہ ہے تو یہ جملہ ہے یعنی مرکب تام ہے یا تو خبر معلوم ہو یا کوئی حکم سامنے آئے جیسے مسجد کشادہ کرو اس میں حکم سامنے آ گیا بات پوری ہو گئی مفہوم پورا ہو گیا یہ بھی جملہ ہے یا کوئی خواہش سامنے آئے کاش مسجد کشادہ ہو خواہش سامنے آ گئی مفہوم پورا ہو گیا تو مرکب تام یا جملہ مختلف الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر معلوم ہو یا حکم سامنے آئے یا خواہش سامنے آئے مرکب ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں نہ تو کوئی خبر معلوم ہو نہ کوئی حکم سامنے آئے نہ کوئی خواہش کا اظہار ہو بات ادھوری رہے فطرہ تو بامانی ہو لیکن بات ادھوری رہے سننے والے کا ذہن منتظر رہے کہ شاید کہنے والے نے ابھی اس کے آگے کچھ کہنا ہے مثال کے طور پر کشادہ مسجد اس میں بھی دو الفاظ جمع ہوئے مرکب ہے بامانی ہے لیکن بات ادھوری سننے والا کے ذہن منتظر رہے گا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے کشادہ مسجد کو کیا ہوا بن گئی ہے گر گئی ہے الازل قیاس تو مرکب ناقص یعنی مرکب اور مرکب تام یعنی جملہ ان دونوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے مرکب ناقص میں بات ادھوری رہتی ہے پھر جملے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ان کے فردر سب دو ڈیویجن سب ڈیویجن سب سوری جملے اسمیا اور جملے فیل جا اور عربی میں ان کی پہچان بہت آسان ہے بہت ہی سمپل ہے جو جملہ اسم سے شروع ہوگا چاہے اس میں بعد میں سارے ورب آ رہے ہوں لیکن پہلا لفظ اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیا مانا جائے گا اور جو جملہ فیل سے شروع ہوگا چاہے ایک مطبع فیل آجا اس کے بعد اسموں کی لائن لگی ہو وہ جملہ فیل یہی مانا جائے گا اس لئے کہ اس کی ابتداء فیل سے ہوئی اور مرقب ناقص کی فردر سب دیویجن سے جو ہم نے ابھی پڑھ نی ہے اسی پہلے اسے انشاءاللہ ہم ساری پڑھ لیں گے مرقب توصیفی ہے مرقب اضافی ہے مرقب جاری ہے مرقب اشاری ہے یہ سارے مرقب ہیں یعنی مرقب ناقص ہیں یہ وہ مرقبات ہیں جس میں بات پوری نہیں ہوتی نہ مرقب توصیفی میں ہوگی پوری نہ مرقب اضافی میں ہوگی نہ مرقب جاری میں ہوگی نہ مرقب اشاری میں ہوگی مرقبات ہیں ان کے اپنے قواعد ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ باری باری پڑھنے ہیں مثالیں آگے چل کے ابھی نہیں اس لیے ابھی بلکل بیکار ہوگی ورنہ میں آپ کو مثال دے دیتا اور اردو میں چونکہ یہ تقسیم جو ہے اتنی شارک نہیں ہے اور قواعد میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے اردو کی مثال دینا بھی بیمانی ہوگی اچھا جی تو اب مرکب ناقص پڑھنے سے پہلے یہ جیسے ہم نے کہا کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تب مرکبات وجود میں آتے ہیں تو یہ جب الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو ملا کے لکھنے کی کچھ قواعد ہیں عربی میں وہ پہلے پڑھنا ضروری ہے جب ہی ہم الفاظ کو ملا کے آگے لکھ سکیں گے یہ استعمال کر سکیں گے اور بول سکیں گے یہ انگریجی کے لئے سپلنگ میں نے سہی لکھی یا غلط لکھ دیا؟ صحیح ہے؟ الحمدللہ اس کو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں اسی لفظ کو تو کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور پھر آپ اس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا لفظ ہے حرف ہے سین اصلاً یہ ساکین ہے یہ ہے پروبلم اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سکون کے ساتھ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے کچھ لوگ اس کے نیچے زیر لگا کے لکھ اور بول لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سکول ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے اس سے پہلے حمزہ لگا لیتے ہیں اور اس کے نیچے زیر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سکول اب اردو میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اس کے حوالے سے اب عربی کی طرف آ جائیں عربی میں خاصی معقول تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن کا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور عربی کا قیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی سچویشن میں کہ جب پہلا حرف ساکن ملے تو وہ علف لگا کے پڑھتے ہیں جیسے ابنن اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے چونکہ پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے عربی قیدے کے مطابق اس میں وہ علف لگائیں گے زیج لگائیں گے اور کہیں گے ابنن ان کے معنی تو معلوم ہے نا آپ کو ابنن بیٹا امراتن عورت اسم نام یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اسی کٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں جن کا پہلا حرف ساکن ہے اصلان پڑھنے کی غرص سے علف لگا کے پڑھا جاتا ہے اور بولے جاتا ہے اور ہم نے کل جو لام تعریف پڑھا ہے حسنون سے جب معرفہ بنانا ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم الحسنون کہیں گے تو یہ معرفہ بنانے کے لیے اصل میں جو لفظ استعمال ہونا ہے وہ ہے لام ساکن اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کی استلاح کیا ہے لام تعریف معرفہ کرنے کا جو لام استعمال ہوتا ہے لام تعریف کہتے ہیں اس کو تو وہ بھی اصلاً لام ساکن ہے چونکہ لام ساکن کے ساتھ پڑھا نہیں جا سکتا جس لیے وہ علف لگا کے پھر الحسنون پڑھتے ہیں یہ قیدہ عربی کا سمجھ میں آ گیا ایک منٹ پہلے قیدہ سمجھ لیں اب عربی میں کوئی لفظ اگر کسی لفظ کا پہلا حرف اگر ساکن ملے تو ان کا قیدہ یہ ہے کہ وہ حمزہ لگا کے اس کو پڑھتے ہیں ایسے حمزہ کو حمزہ تو الوصل کہتے ہیں یعنی ملانے والا حمزہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس لفظ کے ساتھ جو حمزہ لگا ہوا ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے اس لئے کہ حمزہ تو الوصل کا قیدہ ہم نے پڑھنا ہے یہ تمہیز جو ہم نے باندھی تھی وہ اس لئے باندھی تھی کہ حمزہ تو الوصل کا خاص قیدہ ہے اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور جو حمزہ حمزہ تو الوصل نہ ہو یعنی حمزہ اصلی ہو اس پہ حمزہ تو الوصل کے قیدے کا اطلاق نہیں ہوگا تو یہ فرق کیسے پتہ لگے گا اس کے لئے بھی وہی ہے کہ جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف الفاظ پہچاننے کے لئے شروع میں ہم آپ کو بتا دیا کریں گے کہ غیر منصرف ہے بعد میں آپ خود پہچاننے لگیں گے تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ اس سٹیج تک پہنچ گئے اسی طرح سے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ تو الوصلے یعنی معرفہ سے نقرہ بنانے والا لام یہ علی فلام جو ہم لگاتے ہیں نقرہ سے معرفہ بنانے کے لئے وہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ تو الوصلے اس کے علاوہ کبھی کوئی لفظ ایسا آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابنن امراتن اسمن ان الفاظ کے حمزہ جو ہیں وہ حمزہ تو الوصل ہیں اور انشاءاللہ جب آپ دوسری کتاب ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود پہچان لیا کریں گے کہ کسی لفظ کے ساتھ جو علف لگا ہوا ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے یا حمزہ اصلی دوسری کتاب ختم کرنے کے بعد یہ مورب اور غیر منصری پہچان نہیں میں تو بڑی جلدی پہچان لیا آپ نے لیکن یہ پہچان آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ حصہ دوم مکمل کرنے کے بعد اس دوران میں کوئی لفظ جب آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ حمزہ تو الوصل ہے جب تک ہم نہ بتائیں کہ حمزہ تو الوصل ہے آپ نے اسے حمزہ اصلی ٹریٹ کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا کہ نقرہ سے معرفہ بناتے وقت جو علف لام لگتا ہے جسے لام تعریف کہتے ہیں اس کا جو علف ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے اور قیدہ کیا ہے اس کا کہ ایسا لفظ سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو لازمان ملا کر پڑھنا ہے اب یہ مثال دیکھ لیں حسین میں کیا تھا جب ہم نے اس کو معرفہ کیا تو اصلاً لام ساکن لگا تھا پڑھا نہیں جا سکتا تھا اس لیے ہم نے علف لگا لیا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اور اور اب تو پرابلم نہیں رہی نا اب تو یہ پڑھا جا سکتا ہے اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی اب یہ سپرفلس ہو گیا البتہ یہ ہے کہ یہ لکھنے میں موجود رہے گا پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا اور لکھنے میں چونکہ پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا اس لیے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے والقمر اسی طرح سے حسل میں تھا لیکن اگر اس سے پہلے واو آ جائے یا کوئی بھی لفظ آ جائے اس کا آخری حرف پھر ملا کے لکھیں گے اور کہیں گے لیکن لام پہلے بھی سائلنٹ تھا لیکن یہ حرف شمس ہی آ گیا تھا یہ پڑھا جا رہا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مدد نہیں تھی پڑھنے کی اب وہ مدد بھی آ گئی اس لیے اب دونوں سائلنٹ ہو گئے وشمس سائلنٹ آ روح کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے جو روح سائلنٹ آیا پڑھنے میں نہیں آتے وہ لکھے کیوں جاتے ہیں وہ لکھے اس لیے آتے ہیں کہ وہ لفظ کی شناخت ہو جائے کہ لفظ اصل میں یہ تھا تو یہ لام تعریف کو پیچھے سے ملانے کا قائدہ سنجھے آ گئے آپ کے اور یہ لازمی قائدہ ہے کہ جب بھی لام تعریف والے لفظ سے پہلے کوئی لفظ آ جائے گا تو اس کے آخری حرف جو ہے وہ پھر ملا کے پڑھا جائے گا حمزت الوصل جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا یہ ایک قائدہ ہے ملا کے پڑھنے کا اور اب دوسرا قائدہ ملا کے پڑھنے کے پڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے کا موسیقی